ایبیٹ آباد جسے چناروں اور سکولوں کے نام سے جانا جاتا ہے اگر اس سے جنت کا ٹکڑا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہ شہر قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے انگنت پہاڑوں چشموں اور آپشاروں سے برپور یہ پاکستان کا چالیسوں بڑا شہر ہے اس کی کل عبادی دوہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق دو لاکھ آٹھ ہزار چار سو ایکانوے افراد پر مشتمل ہے اس کا کل رقبہ اٹھارہ ہزار تیرہ کلومیٹر سکیر ہے ایبیٹ آباد کی سطح سمندر سے اونچائی تقریباً بارہ سو چھپن میٹر ہے ایبیٹ آباد پائنس کا شہر پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خواہ کے ہزارہ ڈرویین میں واقع ہے ایبیٹ آباد کو پائنس کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس شہر میں آپ کو ہر جگہ پائنٹریز نظر آتے ہیں ایبیٹ آباد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے پچاس کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے ایبیٹ آباد زلہ ایبیٹ آباد کا دارالحکومت ہے شہر کو سارا سال خوشگوار موسم نصیب ہوتا ہے مزید یہ کہ یہ ملک میں اپنے اچھے تعلیمی اداروں اور فوجی اداروں کی وجہ سے جانا جاتا ہے جیسا کہ مشہور ملٹری اکیڈمی پاکستان ملٹری اکیڈمی پی اے میں ایبیٹ آباد کے کاکول میں واقع ہے یہ شہر اپنے ایبیٹ آباد پبلک سکول اے پی ایس برنہال سکول اور ایوب میڈیکل کالج جیسے کئی میڈیکل کالجوں کے لیے بھی مشہور ہے تاریخ برطانوی راج کے تحت ایبیٹ آباد زلہ ہزارہ کا صدر مقام تھا ایبیٹ آباد کا نام اس میجر جیمز ایبیٹ کے نام پر پڑا جس نے اس شہر کو آباد کیا تھا اور اسے فوجی چھامنی بنایا اس نے پنجاب پر حملے کے بعد جنوری 1853 میں اس قسبق کی بنیاد رکھی 1849 سے اپریل 1853 تک میجر ایبیٹ ہزارہ زلہ کے پہلے ڈپٹی کمیشنر رہے یہ ایک تلچسپ حقیقت ہے کہ میجر ایبیٹ نے ایبیٹ آباد کے عنوان سے ایک نظم بھی لکھی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ انہیں یہ شہر کتنا پسند ہے اور اسے چھوڑتے وقت اداستے ایبیٹ آباد بیسویں صدی کے اوائل میں ایک اہم فوجی چھامنی بن گیا ایبیٹ آباد کے لوگ پر امن اور پڑے لکھے کے طور پر جانے جاتے ہیں بدقسمتی سے ایبیٹ آباد 2011 میں اس وقت بدنام ہوا جب اسامہ بن لادن کو امریکی فورسز نے رات کے سائے میں تلاش کر کے حلاق کر دی یہ نہ کہا جائے کہ ایبیٹ آباد میں منصار اور مہمان نواز لوگ نہیں ہیں شاید ہی کسی اور کو اس بات کا علم ہو کہ اسامہ بن لادن شہر میں رہتا تھا اسامہ کے شہر میں رہنے کی ایک وجہ شہر کا پر امن ماحول بھی ہو سکتا ہے زلہ ایبیٹ آباد میں ایک ثقافتی کسپہ ہے جسے نواز شہر کے نام سے جانا جاتا ہے ایبیٹ آباد کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی مسجد الیاسی مسجد وہاں موجود ہیں ایبیٹ آباد کا موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے ملک کے دیگر حصوں سے بھی بہت سے لوگ اس تاریخی مسجد کو دیکھنے آتے ہیں زبان ایبیٹ آباد زلہ میں بولے جانے والی بڑی زبان ہند کو کل آبادی کا 94.26 فیصد ہے ہند کو پنجابی کی طرح لگتی ہے بولے جانے والی دیگر زبانیں اردو پشتو اور پوٹھواری رسم و رواج ایبیٹ آباد جدید اور قدیم ثقافتوں کے امتزاج کے ساتھ ایک محذب علاقہ ہے مذہبی بندن بہت سخت ہے اور لوگوں کی اکثریت اسلامی روایات کے دلدادہ ہیں اور وہ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں شہر کے رسم و رواج میں حجرہ اجراس بٹھانا شامل ہے دہی علاقوں میں اسلامی روایات کافی نمائی ہیں اور مہاشرے میں ان کی عالی احلاقی قدریں ہیں کپڑے لوگوں کا عام لباس شلوار کمیز ہے لیکن سرکاری افسران اور طلبہ زیادہ تر کوٹ اور پتلون پہنتے ہیں روایتی پگڑی کراکولی ٹوپی بھی لوگ پہنتے ہیں شلوار کمیز کے اوپر واسکوٹ اور کوٹ پہننا بھی ایک رجحان ہے خواتین کے لیے قومی لباس شلوار کمیز دپٹا اور چادر پہنتی ہیں ایبیٹ آباد ایک جدید شہر بنتا جا رہا ہے کھانا ایبیٹ آباد کے لوگ کئی گندم اور چاول کے شوکین ہیں دی علاقوں میں دیسی گھی اور لسی کا رجحان زیادہ ہے ایبیٹ آباد کے لوگ باہر کھانے کے شوکین ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے تفریح کا باہد بڑا ذریعہ ہے ایبیٹ آباد میں بہت سے مشہور ریسٹورانٹ ہیں جن میں ریڈ آنین سپنا شنواری بٹ کراہی اور شنواری ڈیرہ شامل ہیں جو مختلف قسم کے پاکستانی کھانے بار بی کیو مشہوبات اور بہت کچھ پیش کرتے ہیں چکن کراہی چکن کورما سجی بہت مشہور ہیں اس کے علاوہ ایبیٹ آباد کے ایک نوہ شہر میں ایک پرانا بزار ہے جو چپلی کباب کے لیے مشہور ہے سیاحت باری علاقوں میں سیاحت آمدنی کے اہم ذرائع میں سے ایک ہے شمال کے بہت سے دوسرے علاقوں کی طرح ایبیٹ آباد بھی غیر ملکی اور ملکی سیاحت سے مفید ہوتا ہے موسم گرمہ آتے ہی سیاہوں کی بڑی تعداد ایبیٹ آباد کا رکھ کرتی ہے ایبیٹ آباد میں یا اس کے آس پاس کے مشہور سیاحتی مقامات ایوبیا نیشنل پارک بڑا گلی شملہ پہاڑی ترہائے ڈور ہرنو ویلی خیرہ گلی تھرنیانی اور نتیا گلی سیاحت کے علاوہ بہت سے لوگ تعلیمی مقاصد کے لیے بھی ایبیٹ آباد کا رکھ کرتے ہیں ایبیٹ آباد میں دو ہزار پانچ کے زلزلے کے بعد آزاد کشمیر سے نقل مکانی کرنے والوں کی آمد دیکھی گئی عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کے دوران ظلہ سوات اور وزیرستان سے بھی لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں ایبیٹ آباد ایک خوبصورت جگہ ہے ایبیٹ آباد کے لوگ پر امن اور پڑے لکھے جانے جاتے ہیں بہت سے سیاہ اس شہر کو دیکھنے آتے ہیں ایبیٹ آباد ایک گیڈ وے کی طرح کام کرتا ہے جو شمالی علاقوں میں بہت سے دوسرے خوبصورت مقامات کی طرف جاتا ہے ان میں نتہہ گلی، ٹھنیانی اور بڑا گلی جیسے مشہور مقامات شامل ہیں سیاہت کے علاوہ بہت سے لوگ تعلیمی مقاصد کے لیے بھی ایبیٹ آباد آ کر آباد ہوئے ہیں ایبیٹ آباد کے خوبصورت مقامات میں ہرنوئی، کارلنہ وارٹر فال نتہہ گلی، ٹھنیانی، سجی کوٹ وارٹر فال امریلہ وارٹر فال شملہ ہل اور پاکستان کے سب سے لمبی چیئر لفٹ بھی اسی شہر میں ٹاؤنشپ کے مقام پر واقع ہیں یہ تھی ایبیٹ آباد کے بارے میں مختصر سی معلوماتی ویڈیو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ورز جاکومنٹری کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ